اسلام علیکم میں بیون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر ہے سنگی تو آج سناب بہت زبردہ سے بریٹ کے ناشتی کے ریسی پی لے کر آئی ہو جبکہ صبح جلدی جلدی میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا تو دو منٹ میں یہ ناشتہ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی لی بن کر کے تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں ایک کپ بیسان لے لینا اس میں پنچ اپ بیکنگ سوڈا اور جو ہے تو ٹیسٹ کی اکوڈنگ ہمیں نمک ڈال دینا ہے اور اس کا پانی ڈال کے ایک دم لنگ سوڈی سا کھول بنا کر کے تیار کر لینا اب جب ہماری بریٹ ہے نا اس کو ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے دمچے سے جب ہمارے گھر میں بریٹ بچ جاتی ہے نا تو یا تو اس کے بریٹ کمز بنا لیتے ہیں یا پھر بیسی وہ ادھر ادھر رکھنے میں یا پھر پھیکنے میں چلی جاتی ہے تو ایک بار نا یہ ناشتہ بنا کر کے تیار کرنا بہت ہی ایزی لی بن کر کے تیار ہو جاتا ہے دو منٹ میں سے بن جاتا ہے یہ جتنی بیڈے بیٹ کو ڈپ کر کے ہم تل کر کے نکال لیں گے اور فرنس کو دمچے سے کٹ کر لیں گے پیسیز پہ کٹ کرنا ہے ہم کو دمچے سے بہت ہی ایزی ریسی پی دو منٹ میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو ریسی پیچھے لے گیا تو لائک ضرور کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا میرا چینل کو جتنے بھی پیسیز کٹے تھے پلیٹ میں رکھ لیا اور اوپر سے پھیٹ کے ایک دم اچھے سے فریش دہی ڈال دی دہی ایک دم فریش ڈالیں گے اور اوپر سے ڈالیں گے ہری چٹنی ہری چٹنی یہ ہرے دھنیے کی جو آتی ہے نا وہ چٹنی ہے اور یہ امدی کی چٹنی یہ گھر پر بنائی گئی ہے اگر آپ کو امدی کی چٹنی کی ریسی پی جائے تو کمنٹ ضرور کرنا آپ کے ساتھ اس کی ریسی پی شیئر کروں گی اور اب کیا کیا ہے نا میں اس کے اوپر سے جو ہماری پیاس ہے نا باریک باریک کٹ کر کے پیاس ڈال دی ہرہ دھنیا ڈال دیا دھیر سار نا کھٹا میٹھا چوڑا ڈال دیا جو کھٹا میٹھا چوڑا آتا ہے نا وہی ڈالیے گا اس سے نا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا اور پھر نیچوڑ دیں گے اس کے اوپر آدھا نیمبو نیمبو اپشنل ہے اگر آپ کا دل بولے تو نہیں چھوڑیے نہیں تو نہیں اگر آپ چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں نا پھر اس کے اوپر آپ انار دانے بھی ڈالیے وہ بہت مس لگتے ہیں ایک بار ٹرائے ضرور کرنا بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ملکل نیو ریسیپی ہے یہ رہا فائنڈل لک ہماری ریسیپی کا آج کے لیے اتنا ہی ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ ہماری ریسی پیسی